پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک ادھاکارہ آئی ہے جس نے تاریخ میں اپنا نام لکھویا لیکن اگر ستر سال کی تاریخ میں سب سے کامیاب ادھاکارہ کی بات کی جائے جس نے سب سے زیادہ عرصہ لیڈ رول میں کام کیا ہو وہ ادھاکارہ سائمہ ہیں سائمہ نور بلا شرکت غیر پنجابی فلموں کی سب سے بڑی ادھاکارہ ہیں جنہیں لیڈ رول میں کام کرتے ہوئے تیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے فلم انڈسٹری کا اروج ہو یا زوال وہ مسلسل پردہ سکرین کی زینت بنتی چلی آ رہی ہیں نوے کی دہائی میں جب فلم انڈسٹری دھڑم سے نیچے آگیری تھی تو سائمہ کی سپر ایٹ فلموں نے ہی اسے دوبارہ سے اپنے پیروں پر لاکھ ہڑا کیا تھا جن میں سائمہ کی لا زوال فلم چوڑیاں نے کلیدی کردار ادا کیا سائمہ نے ایک تاریخی اروج دیکھا اور بے پناہ حسن بھی ان کے حصے میں آیا ہے وہ عمر ڈھلنے کے باوجود آج بھی نوجوان خوش شکل اور خوبصورت نظر آتی ہیں بھارت میں سب سے زیادہ عرصہ لیڈ رول کرنے کا عزاز آج کاجل کے پاس ہے جنہیں تیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جبکہ پاکستان میں یہ عزاز سائمہ کے پاس ہے جنہیں لیڈ رول کرتے ہوئے تین دہائیوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے سائمہ فلم انڈسری میں خوبصورتی کا سمبل تھی ہر آنے والی اداکارہ کے لیے وہ آئیڈیل تھی اور انہی جیسا مقام ہر کسی کی خواہش تھا مگر سائمہ نے کمال انداز میں اکمرانی کی ہے کاجل کے طرح سائمہ کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک مثالی ازدواجی زندگی بھی گزاری ہے انہیں ایک پیار کرنے والا محبوب ملا ہے جس نے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں وہ سب آزادی دی جو وہ کرنا چاہتی تھی بے شک سائمہ آج اس لیول پر نہیں جہاں نوے کی دہائی میں تھی لیکن پھر بھی کسی نہ کسی سکرین پر ضرور زندہ ہیں البتہ سب کچھ ہونے کے باوجود سائمہ نور کی زندگی میں ایک ایسا دکھ بھی ہے ایک ایسی خواہش بھی ہے جو پوری نہ ہو سکی جس نے سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں ادھورہ کر رکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائمہ کے حال کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتی ہیں ان کی رہائش کہاں پر ہے اور ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے سائمہ نور ان دنوں لہور کے علاقے اس میر ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں اس میر ٹاؤن میں سائمہ کا ایک عالی شان پور اسائش گھر ہے اس گھر میں وہ اپنے میاں معروف فلمساز سید نور کے ساتھ رہتی ہیں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی اور آج تک اسے نپا رہے ہیں سائمہ نور کی زندگی میں سب کچھ ہے وہ غریب گھرانے سے آئی تھی مگر زندگی میں دولت شہرت مرتبہ مقام سب کچھ حاصل کیا مگر آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ انہیں اولاد نہیں مل سکی جی حال سائمہ اور سید نور کی شادی کو پندرہ سال کا عرصہ بیچ چکا ہے لیکن دونوں کی اولاد نہیں ہیں اولاد ہر انسان کی جبلی خواہش ہوتی ہے ہر کوئی اپنا نشان اپنا نام چاہتا ہے مگر سائمہ اور سید نور اس سے محروم رہے لیکن اب دونوں اللہ کے رضا پر راضی ہو چکے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں دونوں نے محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا اور کسی بھی مشکل میں چھوڑنے کو تیار نہیں کچھ عرصہ پہلے دونوں کی طلاق کے خبریں بھی سوشل میڈیا پر گردش کی مگر دونوں نے اس کی تردی دی سائمہ کی منفرد بات یہ ہے کہ وہ آج تک کام کر رہی ہیں سائمہ نور روایتی پنجابی فلموں میں لیڈ رول میں نظر آتی ہیں اور یہ تمام فلمیں ان کی اپنی پروڈکشن کے تحت بنائی جاتی ہیں جیسا کہ آج کل ایک فلم تیرے باجرے دڑاکھی بنائی جا رہی ہے جسے ان کے شہر سید نور ڈائریکٹ کر رہے ہیں جبکہ ایک بزنس مین سفدر اس کے پروڈیوسر ہیں سید نور اپنی موویز میں کامیڈینز کو بھی کاسٹ کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے آغا ماجد کو کاسٹ کیا ہے اس کے علاوہ ویلنز میں مصطفیٰ قریشی اور شفقت چیما سرے فرست ہیں یہ روایتی فلمیں بڑے لیول پر تو نہیں چل پاتی لیکن اچھی پروڈکشن اور بڑی کاسٹ کے ساتھ ایک قابل قدر منافع کمانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں سائمہ نور جن فلموں میں کام کرتی ہیں ان کا مین ٹارگٹ لہور کے سینماز ہوتے ہیں کے علاوہ ٹی وی ڈرامو میں بھی کام کرتی ہیں اور ان کے ڈرامویں مختلف ٹی وی چینلز پر آج بھی آن ائر ہیں دراصل اس صدی میں جب پاکستانی فلمیں زوال پذیر ہو گئیں تو سائمہ نے سکرین پر خود کو زندہ رکھنے کے لیے ٹی وی ڈرامو کا رکیہ اور ٹی وی سیریلز میں بھی انہیں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی البتہ ان ڈرامو میں وہ لیڈ ہیرون تو کام نہیں کر سکی مگر مؤثر سانوی کردار انہی کے حصے میں آیا کیونکہ وہ انتہائی منجی ہوئی پروفیشنل ادھکارہ ہیں اور ہر چیلنجنگ کردار کے لیے وہ پروڈیوسر کی اولین ترجیح ہوتی ہیں اگر سائمہ نور کے ذراعہ آمدری کی بات کریں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سائمہ اور ان کے شہر سید نور کی ملکیت میں ایک بہت بڑا سٹوڈیو شباب سٹوڈیو ہے شباب سٹوڈیو ایک تاریخی نویت کا سٹوڈیو ہے جہاں پر بڑی بڑی فلمیں بن چکی ہیں دونوں میاں بیوی نے زنگی کی بڑی جمع پونجی سے یہ سٹوڈیو خریدا ہے جو کہ لاہور کے علاقے تھوکر نیاز بیک کے قریب واقعہ ہے شباب سٹوڈیو ایک بڑے رقبے پر واقعہ ہے جہاں پر کئی ساری پروڈکشنز ہوتی ہیں خاص طور پر سائمہ کی تمام فلمیں اسی سٹوڈیو میں پروڈیوز کی جاتی ہیں جیسا کہ آج کل فلم تیرے باجرے دراکھی اسی سٹوڈیو میں پروڈیوز کی جا رہی ہے جو کہ اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکی ہے اس طرح سائمہ نور کی آمدنی کے ذرائع مینلی ڈراما فلم اور یہ سٹوڈیو ہیں جہاں سے وہ اتنی رقم کمالیتی ہیں کہ ایک پورا سائش زندگی گزار سکیں دونوں میاں بیوی کے خاص بات یہ ہے کہ وہ اس مشکل دور میں دوسروں کے لیے بھی روزی کا سما کرتے ہیں یہ پنجابی فلموں کے ان عظیم فنکاروں کو کام دیتے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں دیتا جیسا کہ دوہزر بارہ میں سید نور نے معذور ادکار افزال احمد کو ویلن کا رول دیا اور خاص طور پر ان کے لیے لکھا سب نے سید نور کا مزاک اڑایا کہ ایک معذور آدمی یہ رول کیسے کر سکتا ہے لیکن افزال احمد سید نور کی توقعات پر پورا اترے اس کے علاوہ آج کل سید نور نے ادکارہ نغمہ کو اپنی فلم تیرے باجرے دراکی میں کاسٹ کر رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی انہیں مختلف فلموں میں کام دیا ہے یوں یہ دونوں میاں بیوی جہاں اپنے لیے آسان زندگی کے راہیں تلاش کرتے ہیں وہیں اس اندھیر نگری میں دوسروں کے لیے بھی روشنی کی کرن ثابت ہوئے ہیں اگر بات کریں سائمہ نور کی ازدواجی زندگی کی تو انہیں ایک بہت ہی پیار کرنے والا مخلص شہر ملا ہے دراصل سید نور سائمہ پر فیدا تھے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب سید نور اسسسٹن ڈیریکٹر کے طور پر کام کرتے تھے آہستہ آہستہ جب وہ فلم ساز اور ہدایتکار بن گئے تو انہیں سائمہ کے قریب ہونے کا موقع ملا چونکہ سائمہ اس وقت سب سے بڑی ادھکارہ تھی لہٰذا سید نور انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرتے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سائمہ کی بڑی کامیابی میں ان کے میاں سید نور کا پورا پورا ہاتھ ہے جیسا کہ فلم چوڑیاں میں وہ سائمہ کی جگہ کسی اور ادھکارہ کو بھی کاسٹ کر سکتے تھے لیکن سید نور کے ہاں بننے والی نوے فیصد فلموں کی ہرون سائمہ ہی ہوا کرتی تھی سائمہ اور سید نور کی شادی کا قصہ بھی سنانے کے لائق ہے سید نور کے بقال وہ کافی عرصہ سوچتے رہے کہ سائمہ کو پرپوس کس طرح کریں ایک دن انہوں نے ٹھان لی کہ وہ سائمہ سے اپنے دل کی بات کہہ دیں گے انہوں نے سائمہ کو کہا کہ وہ انہیں گھر سے پکر لیں گے جب دونوں گاڑی میں سوار اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو سید نور نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا سائمہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا شاہ جی ہن پکڑ لیا جے تے چھوڑنا نہ یوں رومانٹک وے سے دونوں نے شادی کی اور اسے لولی وڈ کی کامیاب ترین شادیوں میں شمار کیا جاتا ہے سائمہ نور نے جہاں ایک کامیاب کریئر گزارا وہیں ایک کامیاب ازدواجی زندگی بھی گزاری ہے اگر ان کا موازنہ باقی سب فیول کے اداکراؤں سے کیا جائے جیسا کہ نغمہ، فردوس، انجمن، بابرہ شریف اور نلی وغیرہ ان میں سے کوئی بھی کامیاب ازدواجی زندگی نہیں گزار سکی سب نے پیسہ تو کما لیا لیکن گھر کا سکون انہیں میسر نہیں آسکا مگر سائمہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں اولاد کے سوا زندگی میں سب کچھ ملا ہے اور شاید اس کی وجہ ان کا مخلص پن ہے کیونکہ وہ جس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں پھر بے وفائی نہیں کرتی چاہے وہ کام ہو یا زندگی کا ہمسفر سائمہ اور سید نور دونوں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر اپنی زندگی میں خوش ہیں اور یہی زندگی ہے جہاں دولت، شورت، مرتبہ مقام ہے مگر اولاد اگر نہیں مل سکی تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکا بس اسے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا